ڈیل کے حوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی ہے کہ باہر پروپکنڈا کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر وہ پریشان نہ دیں تو اس بات پہ ہے بس یہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ ایک نائنٹی ڈیس میں الیکشن عمران خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ نواز شریف 20 اکتوبر کو واپس آ رہا ہے ان کا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے یہ بتایا کہ جب آپ پہنچے ہیں تو خان صاحب اس وقت کس حالت میں تھے جسرہ کان صاحب کے عادت ہے ایکسرسائز کرنے کی باہر کرتے ہیں یہاں پر بھی ان کو کوئی جگہ ملی ہے واہ کرنے کی ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں عمران خان کو زہر دیا جا ستا ہے یہ گھچہ ہے یا کچھ معلومات ہیں جو تاریک انصاف تک پہنچی ہیں ہاں سب اتنے فریش ہیں جو ایسے لگ رہے ہیں جیسے زمان پاک میں بیٹھے ہیں ٹی شیٹ ٹریک سورٹ جوگر شیو ہوا با اور کوئی چمکتا چہرہ بیلکل فریش اور گفتگو میں اس سے بھی زیادہ فریش لگتے ہی نہیں تھا کہ ایک بندہ کوئی جیل میں بیٹھ کے یہ بات کریں یہ بیلکل نیگٹیو پروپرگنڈہ ہے یہ ان کا اپنا جو یہ ہوتی رہا ہے لیکن ان کے پلیٹی لیٹس نیچے چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں کے جو ہے وہ کمیٹمنٹ بھی نیچے چلے جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی شکست ہے قہر اندازہ ان کو ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو بھی بتا ہے یہ جتنا مرضی نیگٹیو پروپرگنڈہ کرنے لوگوں کو دونوں کا پتہ ہے انہیں عمران خن کا بھی پتہ ہے کہ وہ کس نیچر کے ہیں انہیں ان کا بھی بڑی اچھی طرح بتا ہے کہ یہ سچ بولنی ہے یہ جھوٹ بولنی ہے تو انہیں بولنے دیں جتنا جھوٹ بولتی ہیں لیکن خان صاحب الحمدللہ بلکل سپریٹ میں بھی ٹھیک ہے ہیلتھ بھی بھی ٹھیک ہے دوسرے لئے یہ بتا دیں ڈیل کے حوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی ہے کہ باہر پروپرگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر وہ پریشان نہ دیں تو اس بات پہ ہے وہ کہتے ہیں یہ جا کے کھل ہم کھلا بتاؤ کوئی ڈیل نہیں ہے میری ڈیل صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے کوئی ایسے معاملت نہیں ہے اور یہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے یہ بلکل یہ غلط پروپرگنڈ ہے میں نہ کسی سے ملوں نہ میرے پاس کوئی ملنے آ رہا ہے تو کوئی ایسا وہ ان کا سٹانس بہت کلیے رہتا ہے ہاں بس یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ ہے کہ نائنٹی ڈیس میں الیکشن عمران خان صاحب کو آپ نے بتایا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہا ہے ان کا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے انہوں نے یہ دیکھے اول تو میں نے نہیں بتایا لیکن اگر میں بتا بھی دیتا ان کا جواب یہ ہونا تھا کہ یار اس کو چھوڑو وہ پت نہیں آئے گا نہیں آئے گا چار سال سے نہیں آیا اور اگر آ رہا ہوگا تو وہ آ رہا ہوگا کسی دیل سے یہ ان کا جواب ہونا تھا اور اس کے اوپر میری ویسے گفتگو نہیں ہوئی یہاں بھی کمفورٹیبل ہیں خان صاحب یا اٹک میں ازادہ کمفورٹیبل ہیں میرے خیال ہے دونے ہی جگہ کوئی فرق مجھے تو نظر نہیں آیا اندر کے حالات میں نے ویسے دیریکٹ کی پوچھے مجھے نہیں اچھا لگا تھا کیونکہ جو میں نے ان کو دیکھ لیا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے یہ ضرور تھا کہ وہاں پہ چونکہ وہ اکرسے سے رہ گئے تھے وہ کہہ رہے تو میں اٹھجیسٹ کر رہی ہوں مجھے یہاں پہ تو لارے نا بہتر سہولیات کے لیے وہاں آپ کو پتہ سہولیات نہیں تھی وہ وہاں پہ اٹھجیسٹ کر گئے تو یہاں سنائے کہ بہتر سہولیات ہیں یہ پرفیکٹی آلائی ہے صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ پہنچے ہیں تو خان صاحب اس وقت کیس حالت میں تھے ملکہ ڈریسنگ ان کی کیا تھی داڑی کے حوالے سے بھی بتا دیں شیف کر رہے ہیں یا ابھی بھی انہوں نے داڑی رکھتی ہوئے جیل کے لیے یہ بہتر سچ بات ہے کہ انہوں نے شیف کیا ہے اور روشن چہرہ بال بڑے اچھے بنے ہوئے ٹی شیٹ پہنی بھی تھی اور وہ اپنا جانا میں ٹریک سوٹ جوگر جو وہ زمان پارک میں یا ووک کرتے میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا وہی ڈریسنگ اور وہی چہرے کے ایکسپریش پھر یہ اتر ہے کہ انسان اندر رہے کے اپسٹ ہو رہا ہو میں آپ کو بڑے کمیٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک پرسل اس بندے کے باتے میں بل بھی نہیں سکتا اس طرح لگ رہا تھا جیسے گھر میں بیٹھے باتے کر رہے تھے ہاں انہوں نے ادایات بس جاری کرنی دی ہوگی تمظیبی امور کے اوپر بات کیا نائنٹی ڈیس کے اوپر بات کیا رول آف لاغ کی کیمپینڈ کے اوپر بات کیا اور بس یہی ان کا مکمیٹ موکہ جزرہ کان صاحب کی عادت ہے ایکسرسائز کرنے کی واپ بھی کرتے ہیں یہاں پر بھی ان کو کوئی جگہ ملی ہے واپ کرنے کیلئے یہ ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں یہ مجھے ذاتی طور پر تو نہیں پتا ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ابھی شاید ان کو واپ کی اجازت نہیں ملی یا جگہ نہیں ملی یہ ایک قلعہ میرے سننے میں آیا تھا دو چار روز کے بعد ابھی کی صورتحال کیا ہے میں ان سے نا پوچھی ہے نا میرے ریمے ہے لیکن جو ان کا درسنگ وغیرہ لگ رہی تھی تو آئی تنگ کہ اس ناو بیک ان در ٹریک جوگنگ وغیرہ کر رہے ہوں گے جو آج کا ان کا گیٹ اپ میں نے دکھا ہے کیونکہ ان کو جوگر چھوز پینے ہوئے تھے تو نارمالی اسی بے پہنتے ہیں جب ایکسرسائز کرتے ہیں اور واغ کرتے ہیں ایک افتحان تاریخنصاف کی کارنوڈی مقصر اپلیکیشن میں پوک کی ہے ایگوڈ میں عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے یہ گچہ ہے یا کچھ معلومات ہیں جو تاریخنصاف تک پہنچی ہیں معلومات کے متعلق تو میں نیکلیم کر سکتا خدشات وہ خود کے دیر ہیں اپنے ارس سے پہلے بھی تو یقینی طور پہ وہ ابھی خدشات کی بنیاد پہی ہے انفرمیشن ایس سچ اپنی نہیں اگر انفرمیشن ہوتی ہی مارے پاس تو شاید ہم اس کو اور زیادہ وہ ایجیٹیٹ کیجئے تھا لیکن خدشات بہرل ہو سکتا ہے کوئی اپنی عوام کے لیے خان صاحب نے تو میسیج دیا ہے کہ اس وقت لوگ تو گھروں میں ہیں اور کافی کچھ کو میں ڈر بھی پیدا ہو چکا ہے اس سوالے سے خان صاحب میں تو بات کی ہے جی بالکل اور انہیں یہ باتوں میں یہی کہنے نے کہتے ہیں میں تو ایک کو میری سٹرگل کی آج سے پچیس سال پہلے رول آف راک اور انہیں کہ یا کہ آپ نہ بس یہی لوگوں کو بتاتے ہیں پاکستان کو اگر ترقی کی بلکہ وہ کوریا اور ملائشیا کی مثال دینے تھے اس لیول پہ لے جانا تو ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے رول آف لاؤ کہتے ہیں کہ ان کو بتائیں ہمارے اور ترقی یافتہ ممالک میں ایک ہی فرق ہے کہ وہاں قانون کی اتمرانی ہے یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ سٹرگل کریں اور یہ پیغام جو ہیں لوگ عوام جو ہیں اپنے اس کو یعنی ہر گاؤں کو اور شہر کو پھیلانا چاہیے اور اس کے خود امر بھی کریں موسیقا موسیقا